سلام علیکم ناظرین آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں املی کی چٹ پٹی سے کھٹی میٹی چٹنی جو ہر چیز کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہے دو کپ املی لیا ہے ایک کپ گوڑ اور آدھا کپ خجور خجور کی بیج نکال دیئے ہیں اب کیا کرنا ہے املی کو اچھی طریقے سے دھو کر ایک سے دیڑ گھنٹے کے لیے اسے بھگا دینا ہے تاکہ اس کا پل اچھی طریقے سے نکل جائے یہ دیکھئے ہم نے اچھی طریقے سے انڈی کو دیڑ گھنٹہ بھگا کے رکھنے کے بعد اس کا پل اچھی طریقے سے نکال لیا ہے اب اسی کے ساتھ ساتھ اس میں ایک کپ پانی ڈال کر اسے پکنے رکھ دینا ہے اب ہم نے لیا ہے مسالک آمچور پوڑر ہے ایک چمچ میرچی پوڑر ایک چمچ زیرا پوڑر ایک چمچ نمک ٹیسٹ کے ساتھ سے اور کالی میرچ اور ایک چمچ کان فلور کا آٹا یہ دیکھئے اسے ہمیں گیس پر رکھ دینا ہے تاکہ یہ گھڑ بھی پگل جائے اور کھجور بھی ہمارے ایک دم سوفٹ ہو جائے تو اسے دھیمی آج میں ہمیں پانچ میرچ کے لیے رکھ دینا ہے دیکھئے ہمارے کھجور سوفٹ ہو گئے اور گھڑ بھی اچھی طریقے سے میلٹ ہو چکا ہے اسے اسی طریقے سے تھوڑا سی چمچ سے میش کرنا ہے اور ابھی جو املی کا پلپ ہم نے نکال کے رکھا ہے اسے اس میں ڈال دینا ہے اور اسے ہلاتے ہوئے اچھی طریقے سے پکا لیں یہ دیکھئے املی کے پلپ میں زراس ابھی کچھ بھی نہیں ہے ابھی اسی میں ہمیں کون فلور جو ہم نے ایک چمچ پانی میں پیسٹ بنا کے رکھا تھا اسی کے ساتھ ساتھ وہ بھی اس میں ہم نے شامل کر دینا ہے اور اسے چلاتے ہوئے اس میں کون فلور ملانا ہے تاکہ کوئی بھی لمس نہیں آئے تاکہ اس کے اندر تھوڑا سی ایک کریمی اور گاڑا ٹیکسچر ہو جائے اور تھوڑی سی شائننگ بھی آ جائے اب جو پاورڈر مسالے ہیں وہ بھی سارے کے سارے ہمیں اس میں شامل کر دینا ہے اور اچھی طریقے سے ہلانا ہے تاکہ کوئی بھی مسالہ پاورڈر کھڑا نہیں رہ جائے سب اچھی طریقے سے مکس ہو جائے اور اسے پکاتے پکاتے اچھی طریقے سے ہلاتے رہنا ہے پکانا ہے کم سے کم دس سے بارہ منٹ پکانا ہے یہ دیکھئے اچھی طریقے پکاتے پکاتے دیکھئے کتنا اچھا ماشاءاللہ سے گاڑا بھی ہو گیا اور کلر بھی کتنا بہترین سا آیا ہے ابھی اسے اچھی طریقے سے پکانے کے بعد ہمیں گیس بند کر دینا ہے اور اسے تھنڈا کر کے کسی بھی ایک کانچ کی بوتل میں بھر کے رکھ دینا ہے تاکہ یہ دس سے پندرہ دن آرام سے آپ یوز کر سکتے ہو اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آئے تو دو لائک شیئر اور سبسکرائب تو میرے چینل نسیم ولوکز ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو یا ولوک کے ساتھ تب تکے لیے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے اور لائک اور شیئر ضرور کریے گا